اسلام علیکم کیا حال ہیں جی آپ کے مصوہ کریشی صاحب انہوں نے سلطان رائی کے ساتھ جو ان کی دوستی تھی ان کی دوستی ایک فلمی حد تک نہیں تھی ایک عام روٹین میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھک بیٹھک رہا کرتی تھی تو انہوں نے اس دوستی کا حق ادا کر دیا دو دن پہلے اب یہ سارا ماجرہ کیا ہے یہ ساری بات چیز جو ہی نے یہ جڑی ہوئی ہے آپ تاب اقبال صاحب سے تو یہ ساری کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن دبالیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے کچھ سال پہلے دو تین سال پہلے آپ تاب اقبال نے ایک شو کے اندر کہا تھا کہ سلطان رائی صاحب جو ہیں وہ شان کے سامنے کیا چیز بیچتے ہیں مطلب شان جو ہے وہ بڑا اداکار ہے سلطان رائی صاحب جو تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا وہ تو بس ایسے ہی مشہور ہو گئے تھے تو کل مصفا کریشی صاحب سے ایک انٹرویو میں صحافی نے پوچھا کہ آپ اس بات کے اوپر کیا کہتے ہیں تو مصفا کریشی صاحب نے نابطول کے ساتھ الفاظ بولے ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ تاب اقبال جو ہے نا میں آپ کو ویڈیو سنوا دیتا ہوں آپ تاب اقبال جو ہے وہ پڑا لکھا شخص ہے بہت ساری باتیں جو ہے وہ سمجھتا ہے ہم سے زیادہ عقل والا بھی ہوگا لیکن اس کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ یہ بات تھے سلطان رائی صاحب جو تھے ان کے اوپر اللہ کی رحمت تھی اللہ کی طرف سے کرم تھا اور مصفا کریشی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ سلطان رائی صاحب جو تھے نا وہ ہیرو نہیں لگتے تھے شکل سے ان کو ملنے جاؤ تو وہ لگتے نہیں تھے ہیرو کیونکہ آج کل کے دور میں ہیرو وہ ہے جو شکل سے خوبصورت نظر آ رہا ہو جس کے چہرے کے اوپر سفیدی ہو بال زلفیں ہر چیز زبردست ہو سلطان رائی صاحب اپنی ہر فلم میں وگ لگا کے آتے تھے اور اکثر اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ پان کھاتے تھے ان کے دانت بھی لال اور کالے نظر آتے تھے اور شوٹنگ کے دوران اتنا سادہ آدمی تھا کہ وگ جو ہے وہ الٹی لگا کے سٹیج پہ کھڑا ہو جاتا تھا سلطان رائی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہے صحیح لفظ ان کو بولنے نہیں چاہیے تھے سلطان رائی کے لیے سلطان رائی تو بہت بڑا ایکٹر تھا وہ ڈریکٹر کو سیدھی کروانی پڑھتی تھی رائی صاحب وگ سیدھی کر لو اور آفتاب اقبال نے جب یہ بات کی تھی اس کے بعد لوگوں کی طرف سے جب اس پہ ریاکشن آیا حیدر سلطان کی طرف سے بھی دوسرے اداکاروں کی طرف سے بھی تو پھر آفتاب اقبال نے معذرت تو کر لی تھی لیکن معذرت کرنے سے پہلے ہی اگر ناپ ٹول کر بولا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا سلطان رائی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جس ہیرون نے کام کیا جس دہائی میں سلطان رائی صاحب جب سے فلم جسٹی میں آئے تھے انہوں نے جس لڑکی کے ساتھ بھی ٹائٹل رول کیا وہ لڑکی اس دہائی کی ٹاپ ہیرون میں آ جاتی تھی ہر ہیرون جو تھی اس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ سلطان رائی صاحب کے ساتھ کام کرے لیکن آفتاب اقبال کی بات کا انہوں نے بہت لا جواب جواب دیا اور پچھلے دنوں مصفا کریشی صاحب کے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ محکمہ عقاف نے ان سے قبر کی قیمت جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے مانگ لی ہے تو وہ بات بھی آپ لوگ کے سامنے آئی تھی اور اس پہ پتہ نہیں اب تک کیا پیشرفت ہوئی اگر کوئی معاملہ سامنے آئے تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے مصفا کریشی صاحب اب فلموں میں نہیں آتے کچھ ان کی طبیعت صحیح جو ہے وہ خراب رہتی ہے اور مطلب آرام کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اچھی صحیح والی زندگی عطا فرمائے لیکن یہ کہلیں کہ انہوں نے آفتاب اقبال کو جواب دے کر دل خوش کر دیا پڑے لکھے انداز میں جیسے آفتاب اقبال باتیں کرتا وہی انداز اور وہی ٹھکائی کر دی انہوں نے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے جو ہیں وہ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ